یہاں تو میرے بھائی ایک بابا جی کو خون کی بوتل کی ضرورت پڑتی تھی تو ملے کے چودہ چودہ ناؤجمان لائنوں میں لارے جاتے تھے ہم حاضر ہیں نا پیش کرتے یہ لوگ اس طرح کے نہیں تھے یہاں تو سلاب آتا تھا خدا نہ خواستہ کبھی زلزل آتا تھا تو وہ بیٹی جس بیٹی نے مشین پر سلائی مشین پر بیٹھ کر خود سارا جہیز بنایا تھا غریب باپ کی بیٹی وہ بھی کہتی تھی میں دو کپڑوں میں چلی جاؤں گی یہ میرا جو جہیز کا سمان ہے یہ زلزلے والوں کو دے دو میرے تو فوجیوں کا ٹرک گزرتا تھا کبھی تو لوگ سڑکوں کڑے ہوکے سلوٹ کرتے تھے یہ کس نے نفرتوں کے بیٹھ گوئے یہ کس نے آکے حالات بگاڑ دیئے کون آیا چھپکے سے جو ان صفوں میں گھسا اور کس طرح کر کے لوگوں نے ادھیڑ پدھیڑ دیا واپس لوٹو یہ سارا دین محبت کا ہے یہ سارا دین پیار کا ہے یہ سارا دین علفتوں کا ہے اور یہ علفتیں اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اتنی زیادہ کہ بخاری میں عدیث ہیں صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو راوی ہیں کہتے ہیں ایک شخص نے آتے ہی بڑے سادے بڑے دھیمے بڑے میٹھے انداز میں عرض کی یا رسول اللہ خیامت کب آئے گی فوراں میرے کریم نے فرمایا تو تیاری بتاؤ تیری قیامت کے لیے تیاری کیا ہے عرض کی حضور کوئی زیادہ نفلی نمازے نفلی روزے تو نہیں فرائض کی تو پبندی بہرحال ضروری ہے میں کوئی قسرت سومو صلاح تو نہیں کر سکا تو فرمایا پھر قیامت کا کیوں پوچھتا ہے اس کا سرمایہ دیکھو کیا ہے یہ صحیح بخاری ہے قیامت کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے تو عرض کی یا رسول اللہ اس لیے پوچھتا ہوں کہ خدا سے بھی پیار کرتا ہوں محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہوں تو ایسا جہاں گناہ یادا جدو عمال نامہ پھرول ہوئے زرے زرے نصابنے آ جانے ہیں جو جو مو تھی بولے یا بول ہوئے ایسا کول حضور دے بیٹھ رہنے ہیں لک عمل ترکڑی تول ہوئے او دے کولوں میرے اپنے حساب لینے ہیں جیڑا بیٹھا ہی محمد بے کول ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہد میں عشق رخ شاہ کا داگ لے کے چلے ہم نے اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے حضور اس لیے پوچھتا ہوں کہ اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں اب میرے کریم نے محبت کا سرمایہ اس نے پیش کیا نا حضور پیار ہے نا میرے پاس نبی پاک نے اب اس پر ریزلٹ اناؤنس کیا نتیجہ کا اعلان فرمایا میرے کریم فرمانے لگے سون پھر نتیجہ یہ ہے ایک بہت ساری عبادتوں پر سواب ملتا ہے نا اس عبادت پر یہ سواب اس تصویر پر یہ سواب یہ بھی اس کے پاس سرمایہ ہے نا حضور سواب کا اعلان کرنے لگے کریم فرمانے لگے سون پھر جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے نا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا آسا کول حضور دے بیٹھ رہنے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے اسی کے ساتھ حضرت عرص بن مالک فرماتے ہیں وہ تو بات کر کے تشریف لے گئے چلے گئے میں نے عرض کی میں نے کہا یا رسول اللہ ایک بات میں بھی کرلوں حضور نے فرمایا کرو تو نبی پاک علیہ السلام اسے عرض کرنے لگے حضرت عرص بن مالک عرض کرتے ہیں حضور میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں رسول اللہ سے بھی کرتا ہوں حضرت عبو بکر صدیق سے بھی کرتا ہوں اور سیدنا عمر فاروق سے بھی کرتا ہوں حضور میرے لئے کیا حکم ہے تو فرمایا آن سے سارے مل جل گئی جائیں گے جنت میں کچھ نہ اپنے لہجوں کو آپ نے نراز نہیں ہونا میں دیکھتا ہوں لوگ نہ مطب لڑتے نراز ہوتے غصہ کرتے بکھرتے شکوے کرتے پریشان ہوتے ہر وقت کی آزمائش ہر وقت کا دوکھ کو یار اس سے نکل آؤ تھوڑا حسنا بھی تو سیکھ جاؤ تھوڑا پیار کرنا بھی تو سیکھ جاؤ تھوڑا کسی چیز کو نہ کسی چیز کا ذائقہ دینا بھی تو سیکھ جائے کوئی ضروری ہے کہ ہر بات پر بندہ جھگڑائی کرے کچھ باتیں کوئی بندہ بات کر بھی جائے نہ تو اس کا کبھی لطف بھی لینا چاہیے مطلب ہر جھگڑے ہر سوال کا جواب ہوتا ہے بولیں نہیں ہوتا ہر سوال کا جواب ہے آپ کہیں گے کہ شاید یہ ہمیں انپار ثابت کر رہے ہیں میں اپنی بات کرتا ہوں میرے پاس ہر سوال کا جواب کوئی نہیں چلیں آپ کو نہیں کہتا اپنے آپ کو کہتا ہوں امام مالک سے کسی نے مسئلہ پوچھا حضور سوال کا جواب دے فرمائے نہیں پتا مجھے میں نے لگا اتنے بڑے امام ہو سوال کا جواب نہیں آتا فرمانے لگے ہر سوال کا جواب آتا پھر تو میں خدا ہوتا ہر سوال کا جواب کیسے ہوتا ہے اور حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ اسے مسئلہ کا پتا نہ ہو تو کئی بھئی نہیں پتا ہوتا دلیل کیا ہے دلیل کیا ہے کہ عالم کی تعریف یہ ہے عالم اس کو کہتے ہیں جو رب سے جڑتا ہے تو اس نے ڈھڑ کے بات کرنی ہے جتنی بھی کرنی ہے اس نے علم بتانے کے معاملے میں بلا وجہ بے باک نہیں ہونا ہم نہ ہر سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں ہر بندے کو مو لگانا چاہتے ہیں اس طرح نہ کریں کچھ لوگ بڑے سارے آتے ہیں اب ہر بندے سے بندہ علج جائے اس کی بیچارے کی طبیعت خراب ہے وہ کہیں سے لڑکے آیا ہے وہ اس کے پاس ایسی جگہ ہے جس سے وہ پیار کرے نہ کوئی اس کا انداز ہے نہ اس کا کوئی شیخ ہے نہ اس کی کوئی محبت ہے نہ کسی کو استاد مانتا ہے نہ کسی بھائی کا عدب کرتا ہے نہ وہ پساند کرتا ہے تو آپ بلا وجہ علج رہیں چھوڑ دیں اسے اپنی زندگی محبت والی بنائیں پیار والی حضرت خاجہ فخر جہان دیل وی رحمت اللہ کہ سرسلہ چشت کے امام ہیں حضرت خاجہ فخر جہان دیل وی رحمت اللہ لیکن ان کے نام کے ساتھ حضرت مولانا لگتا ہے کیا بول کے بتائیے نہیں بولتے آپ کیا لگتا ہے یہ جو حضرت مولانا ہوتے ہیں یہی پیر ہوتے ہیں اصل میں جی نراض ہو گئے آپ لوگ ہو گئے ہو لگتا ہے حضرت مولانا ہی پیر ہوتے ہیں پیر کا کام ہے نہ آپ کو دین بتائے کہ صرف وہ کانا پیر ہندہ ہے پیر کا کام ہے دین بتائے تو جو ہر جو میں دین بتائے جو کئی کئی نسلوں کو قرآن پاک پڑھائے تھوڑا سا نہ کرائیٹیریاں بھی تبدیل کریں یہ جی پیر صاحب ہے یہ سال کے بعد آتے ہیں کہتے ہیں گندم کا توڑا کیا مزاق بنایا ہو گا جہالت جہالت کا نام طریقت رکھ دی ہے باہر نکلے ان مصیبتوں سے یہ جاہل بلا وجہ سوار ہو جاتے ہیں سال کے بعد آتے ہیں آپ پورا سال اتنا اپنا امام کو نہیں دیتے جتنا ایک چکر میں اس جاہل کو دے دیتے ہیں مربانی کریں آپ فروغِ علم تب ہوتا ہے جب علم کی سپورٹ ہوتی ہے تھوڑا سا نا چیزوں کو تبدیل کریں بدلیں وہ کہتے ہیں جناب یہ حضرت ہیں مولی صاحب کی داڑی تھوڑی سی چھوٹی ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے تو پیر صاحب کی چھوٹی ہو تو بیعت ہو جاتی ہے ہو جو نراز ہے ہو جو نراز کوئی گل نہیں ہو جاتی ہے بیعت اس کی کمال آدمی ہے بھئی وہ مولی صاحب کی داڑی سارے چیک کرتے ہیں کہ پوری ہے کہ نہیں تو پیر صاحب اندر داخل ہو تو ان سے بھی کار کرو ذرا ٹھہر جا پہلے پوری کر خلاف پیغمبر قصے را غزیر حضرت سادی کہتے ہیں جو غزور کے طریقے پہ نہ چلے وہ کس طرح منزل تک پہنچ سکتا ہے اصل غزور کی سنت ہے شریعت ہے اس لیے زندگی کے اندر اصول بنائیں اصول ہم مانتے صحیح کر کے ہیں صحیح کر کے مانتے ہیں پر ماننے سے پہلے بھی ذرا صحیح کر کے زوجتے ہیں ان چیزوں پر ضرور حضرت مولانا فخر جہاں دے لی محبت کے آدمی تھے نا اللہ تعالی نے انہیں بڑا نوازہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑی بڑھنے لاتے ہیں تو لوگ ذرا دھیان رکھتے ہیں کہ کس بلدے خیاد کا رواہ وآہ زیادہ ہے یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ توجہ رکھتے ہیں کہ ایسا نہ نہ ہو کہ کل کوئی بندہ ہمارے لئے مسئلہ بن گیا یہ پسند نہیں کرتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں